کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آوں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کپ ہوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آکے گردن کے پیچھے بس جنابوں سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے جناب زین حوصلہ کر کے آن سو سمیٹھ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا جا اسے اٹھا کے لا حضرت امام حسین ایک کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ اٹھا کے لائے لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے ہیں ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پچڑ جاتی جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندھو تلوار لے کے میدان میں نکلیں جوان بیٹے دینے بڑے مشکل اوہ یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتا کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لئے ہم شبیح مصطفیٰ